میرے گوست کے دیوانوں جرا میرے گوست کے بیغام کو ملازہ فرمائیں وہ عبدالقادر زلدانی، گد برربانی، محبوب سبحانی کی زدگی کو ذرا ملازہ فرمائیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گوست پاک کی نیاز بناتے ہیں ان کی گیاروی سری بناتے ہیں گوست پاک کو خوش کر لیں گے یہ گیاروی کیا ہے؟ گیاروی کیوں منای جاتی ہے؟ کیونکہ سرکار گوست آزم خود گیاروی منایا کرتے تھے سرکار گوست آزم کے زمانے کی ایک بات ہے میرے پیرانے پیر، عبدالقادر زلدانی، کت برربانی، محبوب سبحانی، گوست پاک نے نیاز بنائی سارے زلان کے لوگوں کو دعوت دی گئی جب سارے زلان کے لوگ دعوت کے لیے آئے تو کچھ لوگ گوست آزم کی بارگامی آئے آزکانے لگے سرکار، سارے لوگ نیاز کھانے کے لیے آ چکے لیں اور معاملہ ایسا ہوا ہے کہ نیاز کے اندر ایک کتے نے مو ڈال دیا ہے ہمارے لیے کیا حکم ہے تو میرے گوست پاک فرماتے ہی کہ جتنی زگاہ پر کتے نے مو ڈالا اتنی نیاز کو نکال کر فیق دو اور جب وہ لوگ روانہ ہوئے تو میرے گوست آزم نے گبرائی ہوئی آواز دی اے لوگو ٹھائرو اگر کتے نے مو ڈالا ہے تو اتنی زگاہ کی نیاز کو فیق دینا اگر اس نیاز کے اندر کسی بے نمازی نے ہاتھ ڈالا ہو تو پوری نیاز فیق دینا آپ اندازہ لگائیں یہ میرے گوست آزم نے فرمایا کہ اگر بے نمازی نے اس نیاز کے اندر ہاتھ ڈالا ہو تو پوری نیاز فیق دینا آج ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم گوست آزم کو خس کر لیں گے میرے دوستو اگر گوست آزم کو خس کرنا ہے تو پیرے نماز کا دامن تھامنا ہوگا سجدوں کا دامن تھامنا ہوگا یقین مانی ہے یہ وہ گھر ہے اور ہر گھر کے اندر انسان جب بار بار جاتا ہے تو عزت کم ہو جایا کرتی ہے ایک ہی گھر پر اگر بار بار جاتا ہے نا تو عزت کٹ ہو جاتی ہے عزت ختم ہو جاتی ہے لیکن یہ میرے رب کا گھر ہے جہاں بار بار جانے سے عجت کم نہیں ہوتی اللہ تعالی عزت میں اور اضافہ آتا فرماتا ہے ہمارے چینل کو ابھی سسکرائب کریں اور ویل آئیکن یعنی گھنٹے کو دبا کر ہر روز نئی ویڈیوز دیکھیں شکریہ